موڈی کیبنٹ کا بڑا فیصلہ پانچ راجوں کی پندہ چاہتیاں انسوچے چنجاتی میں ہوئی شامل اکلے شیادوں کے نتر تمہیں ہوگا پیدل مارچ انیس ستمبر کو سپاہ ویدائے ویدان سباہ کا کریں گے پیدل مارچ چینی لون ایپ میں ای ڈی کول گتہ میں سولہ جگہوں پر کر رہی چھاپے ماری ستیز گھڑ کے سی ام بھپیز بھگیل کل کانگریس کی بھارت جوڑو یادترہ میں ہوں گے شامل گانگلی اور جیشہ پت پر بنی رہیں گے سپریم کورٹ کے بی سی سی آئی کو سمیدان سن سودن کی منظوری دی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریا شروعات کرتے ہوں تے پدرش کی خبروں سے خبر سروستی سے جہاں ڈی ایم نے پریس وارتہ کا سی ایم و پی ایم کی مہٹپونڈ یوجنہوں کی جانکاری آمجنتہ کو دے دی وہیں آئی شمان پکوڑا بھیان کے لیے لابارتیوں کو انتودہ کارڈ دھارک شمک پریوار کے پرتک سرس کو آئی شمان سے جوڑا جوڑنے کی تیاری کی جاری ہے ساتھی لابارتیوں کو کولڈن کارڈ نشل مہیا کرانے کی دیدے جاری کیے گئے ہیں ستمبر سے 30 ستمبر تک آئی شمان پکوڑا کا آیوجن کیا گیا ہے اس کا ادیش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں آئی شمان کارڈ جس کو گولڈن کارڈ بھی کہتے ہیں وہ بنایا جا سکے اس میں پاتھ لوگ پہلے سے ہی چندھی تھے اور ہمیں ان کا کارڈ بنانا ہے اس بات پر وشیش زور دینا ہے کہ یہ ملکل نشلک پرکریہ ہے اس میں آویدن کرتا کو کوئی شلک نہیں دینا ہے وہ ہمارے جنسیوہ کیندر پر جا سکتے ہیں پچھائیت، سہایت، آشا، بہو اور سی اچوز ان کے مادیم سے وہ اپنا کارڈ بنا سکتے ہیں ہمارا ادیش یہ ہے کہ ایسے پریوار جن میں ایک بھی سدسیا کا کارڈ نہیں بنا ہے اور ایسے پریوار جن میں انتیودے کارڈ ہیں اور ایسے لوگ شرمک ہمارے جو بیو سی ڈاولو میں ریجسٹرڈ ہیں ان کا کارڈ ہم پراتھ مکتہ سے بنائے خبر آمپور سے جہاں بجلی واگ میں ہرکم مچ گیا آپ کو بتا دیں کہ انیس سو اٹھانوے میں گیارہ ہزار کی لائن سے ایک یو واگ جھلس گیا تھا جس کے بعد سیویل جج سینئر ڈیویزن کے پیڈیت کے حق میں محفظہ دینے کا فیصلہ سنایا تھا اور پیڈیت کو بجلی واگ نے ابھی تک بھکتا نہیں کیا تھا اس کے بعد پیڈیت نے پھر سے کیس کیا اور پیڈیت نے بجلی واگ کا دفتر کرنے کی اپیل کی ہے اور ساتھ ہی رکم دلانے کی کورٹ سے اردی لگائی تھی اس کے بعد کورٹ کے آدیس پر کاریلے کو سیل کر دیا گیا ہے جو نیالے سے مجھے آدیس ملا تھا سوینجر سینئر ڈیویزن کا جو آدیس تھا ایک آگست دوہجار بائیس کا آدیس تھا اس میں ویدود ویتران کھنڈ پرثم کے کاریلے کو کورٹ کرنا ہے اور اس کے جو سامان جو کورٹ کیا ہوا سامان اسی کاریلے میں ہی رکھا جانا ہے رکھ کر کے اس کے کاریلے کو سیل کر دیا یہ میں نے کاروائی کی ویدود ویتران کھنڈ دوہرہ پرثم دوہرہ کوئی معوجہ نہیں دیا گیا تھا جس کے قرآن یہ سیلنگ کی کاروائی کی گئی بلان شہر میں ساجیڈ ڈیری کے نام سے مصور مٹھائی ویپاری کو اگیات نے کال کر کے دس لاگ روبے کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دیں کہ کال کرتا نے خود کو فورڈ سیفٹی کمیشنر بتایا ہے حالانکہ وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکا لیکن پیڑیز ویپاری نے اس کا کار لیکارٹ کر لیا ہے اور تھانے میں عروپی کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ہے جس کے بعد پولیس نے عروپی کو گرفتار کر لیا ہے وہی آگے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے اس کے بعد پھر میں پولیس پہ گیا ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دی کہ ایسیس کے لیے کال آرہا ہے انہوں نے کاروائی کرتے پر لگ بڑک تین لوگوں کو شاید میں نے پکڑا دیا گورکپورو میں ڈگا مار بس چالکوں کے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے ہیں کہ ڈگا مار بس اسٹیشن کے سامنے جانچ کرنے پہنچے پریون نگام روڈویس کے چھتری پروندک اور ان کی گالی کے چالک کو کچلنے کی کوشش کی گئی جب تک ان روڈویس کرمی موقع پر پہنچتے جب تک ڈگا مار بس کا چالک فرار ہو گیا اس گھٹنا سے پرشاسنک محکمے میں کھلولی مجھ گئی ہے وہیں آر ایم اور اس کے چالک گر گئے اور بس کی چپیٹ میں آنے سے بالور بچ گئے ابھی اور کو سمجھ پاتے کہ ڈگا مار بس کو لے کر چالک فرار ہو گیا گھٹنا کے بعد موقع پر روڈویس کمشاریوں اور یارتیوں کی بھیڑ جڑ گئی آر ایم نے گھٹنا کی سوچنا آٹیو اور پولیس کو دی ہے گازی آباد کے کھوڑا کالونی میں کچھرہ سمجھا بنی ہوئی ہے وہیں کچھرے کو لوگ سامنے کی کھالی پڑی زمین پر ڈال دیتے ہیں اور ڈمپنگ یارڈ کے نزدیک رہنے والے نوازیوں کو کورے سے درگن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے بعد نگر پالی کا چیئرمن اور نگر پالی کا عجیسی عدکاری کے ساتھ نیڈوری گاؤں پہنچے وہاں انہوں نے ڈمپنگ یارڈ کا نکشن کیا اور ٹھیکے دار کو کار نرمان کو لے کر بھی جانت کا نکشن کیا نگر پالی کا عجیسی نے جنتا کے ساتھ کیے وعدے کو پورا کر رہی ہے اسثانی نوازیوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جس کو لے کر پالی کا عجیسی رینہ بھاٹیا نینتر روپ سے کار کر رہی تھی وہیں کچھرے کو چارج کر پھر سے اپیوگ میں لائے جائے گا دیکھیں کم سے کم اس پروڈیکٹ کو بننے میں اس میں لاغت لگی گی ہماری کم سے کم آٹھ سے نو کروڑ کا خرچہ اس میں آئے گا اور جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کھوڑا کے لوگوں کو سب سے زیادہ پریشانی تھی کھوڑے کے جو ڈمپنگ وہاں بنا ہوا ہے اس گراؤنڈ کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی جنتا تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کافی بار ہم لوگوں نے پریاس کیا اور پریاس کے بعد میں آج ہمارے پاس ریجلٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کاریے ہمارے ادھیکاریوں دوارہ ہو رہا ہے یہ چونکہ کھوڑا دلی انسی آر میں ہے تو ماننی انجیٹی کے نردیشوں کے کرم میں کھوڑے کا نستارہ نے یہاں پر کیا جائے گا جس سے کسی بھی طرح سے نیامارا کانون کی اوہلنا نہ ہو اور اس میں کورڈ ویکل کو لانے کا پروویزن ہے تو جتنے بھی پروویزن اس کے منڈیٹری ہوں گے وہ سبھی نگرپالی کا پریشت کھوڑا دورہ انوپالن کیا جائے گا ہر دوز میں پرانی رنجش میں پی آر ڈی میں تناہ دمپتی سعید چار لوگوں سے چوکیدار نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مارپیٹ کی ہے اروپیوں نے مہلہ کی وردی بھی فار دی یہ معاملہ سالی چھت کا ہے گورتلم ہے کہ جائے کمار پنڈاری نے پی آر ڈی جوان ہے کٹنا کے بعد جائے کمار نے تھانہ میں تحریر دی پولیس نے جائے کمار کی تحریر پر ایک اف آئی آر درچ کر گھائلوں کی چکستی پرکشن کر آیا ہے خبر گونڈا سے گونڈا وکاس کھنڈ حلدھر مو کے گرام پنچائت برسدہ میں کوٹا کی کھلی بیٹھک میں دو پکشوں میں جم کر مارپیٹ ہوئی ہے بینہ مدیادی کے ہی کوٹ کے بیٹھک کا چند شروع ہو گیا جس کو لے کر دو پکشوں نے گرامیڑوں کے بیچ کاسونی ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے گرامیڑوں کا روپ مارپیٹ میں بدل گیا وہی موقع پر موجود پولیس تماش بین بنی رہی دونوں پکشوں میں ہو رہے مارپیٹ کو چھڑوانے کے بجائے ویڈیو بنانے میں بست رہی کانپور میکوار بیچنے والے گیروز سے اب سافدان رہنے کی ضرورت ہے انہی تھا چھوٹی سی چوک بڑا نقصان کر سکتی ہے ہنمند بیہار پولیس کو بڑی سبلتہ ملی ہے جہاں پولیس نے تالہ بند گھروں کی ریکی کر چوری کی واردات کو انجام دینے والے گروہ کا پردہ فارش کرتے ہوئے دو شادی چوڑوں کو دبوچا ہے پکڑے گئے بیوکتوں کے پاس سے پولیس کی چوری گئی گئی رائیفل دس کارتوس واکیز بھی برامت کیا گیا ہے فیلال پولیس نے دو آروپیوں کو گرافتار کر جیل بھیج دیا ہے یہ تھانہ ہنمند بیہار کو ایک نو اور دس کی رات میں چوری ہوئی تھی ایک آرمی آفیسر ہے جو لکھ نو میں تینار سنیل کمار کرتے تو ان کے گھر میں جب یہ واپس آئے تھے لگ بگ پندرہ دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں جو کافی سمان وغیرہ وہ بھی چلا گیا پیسے بھی گئے جویلری بھی کچھ گئی امپورٹنٹ چیز تھی کہ جو ایک ان کی جو لائیسنسی جو رائیفل تھی وہ چوری چلی گئی تھی تو تتکال پولیس نے اسے مقدمہ لکھایا فورن سیکریٹی ہمارے ڈاگ سکارٹ کے ٹیم بھی گئی تھی اور ہم نے آس پاس کے جو وہاں پہ کیمراز وغیرہ نکالے تو اس سے ہمیں ایک امپورٹنٹ جو کلوز ملے تو اس میں دو ویکتیوں کو ہمارے نام آئے تھے ان کو ہماری پولیس نے پکڑنے میں سفلتا پرابت ہوئی ہے دیش کے کئی راجیوں سے کتے کے کٹنے کی گھٹنہیں سامنے آ رہی ہیں وہیں گازیاباد میں لوگوں کی طرف سے کئی پردیبندوں کی مانگ کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ شہر کے لوگوں میں خطرناگ نصف کے کٹے کے کٹے جانے کے معاملے بڑھ گئے ہیں انہی گھٹنہ کو دیکھتے ہوئے نگر نگم نے کہا ہے کہ شہر میں کٹا پالنے والوں کا اب پنجی کرن کرنا آنیوار ہوگا ایک ہے جو پیٹ ڈوگز ہیں اور ایک ہو سٹری ڈوگز ہیں پیٹ ڈوگز ہیں ان کے سمτھ میں تو ریسٹریسن کرنا جو ہے انہوارے ہیں میرے سبھی گازیاباد نیواشیوں سے انرود بھی ہے کہ وہ ام نے فیس بھی اس کی کافی کم رکھی ہوئی ہے Titanikr vision اور آن لائن ریسٹریسن ہے تو وہ لوگ اپنا آن لائن ریسٹریسن کر سکتے ہیں پیٹ ریسٹریسن کے نام پر ایپ بھی ہے ہمارے گازیاباد مجھے اور دوسرا جو stay dogs ہیں ان کو sterilization کے لئے ہم لوگوں نے ایک ویوستہ رکھی ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ریاض کے جو dogs sterilize ہو جائیں تو ہمارے جو control room numbers ہیں ان میں آپ فون کر کے ان کو اپنے جو بات ہے اس کو درج کرا سکتے ہیں اور ہماری ٹیم پھر آ کے ان کو sterilize کر دے گی لیکن کچھ لوگوں کو بھرم یا misconception ہوتا ہے کہ ہم dogs کو shift کر سکتے ہیں تو ایسا کوئی نیم میں پراؤدان نہیں ہے کہ ہم dogs کو shift کر پائیں ان کو sterilizing کرا کے جو ان کا habitat ہے جہاں سے ان کو اٹھایا گیا ہے وہیں پہ ہمیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے ہریانہ کرائیم باج کی ٹیم کو بڑی سوالتہ ملی ہے گورتلا بھے کی فیدہ باد بدرپور کرائیم باج کی ٹیم کو اتر پیدیش سے فریدہ باد میں سپلائی کرنے کے لئے لائے گئے عوید ہرتیاروں سے بھاری زکیرے کو برامت کرتے ہوئے دو لوگوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے پولیس کے مطابق دو آروپی اتر پیدیش کے رہنے والے ہیں فیلال آروپیوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے یہ ہماری کرائیم برانس بورڈر کے پاس انفورمیشن آئی تھی کہ کچھ لوگ عوید اسلاح بیچنے کے پھراک میں ہیں تو انہوں نے ترنٹ ٹیم منع کے ریڈ کی گئی اور سیکٹر سہتیس بھائی پاس سے دو لوگوں گرفتار کیا گیا ہے جن کے قبضے سے کابی ماترہ میں عوید اسلاح برامت گیا گیا ہے جس میں چھے دیسی کرٹا دو بندو اور دو پیسٹل اچھے آٹھ لائیو کارٹریز ملی ان کو پولیس ریمانڈ پہ لے کے کوٹ میں پیس کر کے پولیس ریمانڈ پہ لے کے اس بارے میں پوستاج کی جائے گی اور جس جس کوئی سنلیپتہ ہوگی اس کے خلاب بھی کروائی کی جائے گی ہردوئی میں اسپتال کی چھت پر پلاسٹر ٹوٹنے سے افرا تفریح مجھ گئی خاصے میں ایک یو اگ گھائل ہو گیا ہے اور دو یو اگ بال بال بچ گئے آپ کو بتا دیں گھائل کو جلہ اسپتال نے بھرتی کرائے گیا ہے وہیں لوگوں نے کہا سرکاری اسپتالوں کے لیے کئی طرح کے بجٹ کا انتظام کرتی ہے لیکن یہ بجٹ اسپتالوں کے لیے اوٹ کے موں میں جیرہ ثابت ہو رہا ہے خبر سوستی سے جہاں سندھت پریشتتیوں میں سڑک کنارے بابول کے پیڑ سے لٹٹتا ہوا پچیس وچی یوکشہ ملا ہے وہیں گھٹنا کی سوچنا سے پورے علاقے میں سنسنی فیل گئی ساتھ ہی موقع پر پہنچی پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوسمارٹم کے لیے بھیجا اور پولیس آگے کی جانت میں جھٹ گئی ہمارے لئے کہ کام کھئی لیے کھلا ایسر باہی امیٹی میں اس پی کے ندیش پہ یاتا یاد پولیس نے اویے دروپ سے بنا عدبند کے چل رہے سکولی وہانوں کے خلاف چیکنگ کے بیان چلا دیا ہے وہان چیکنگ کے دوران بنا عدبند کے چل رہے انیس سکول کے وہانوں کا چلان کٹا وہی اسی دوران یاتا یاد پولیس نے ایک لاکھ اٹھاون ہزار پانچ سو روپے کا راجس اصولہ ساتھی پولیس نے سکولی بچوں کی سرکشہ کو لے کر سبی سکولی وہانوں کے ڈرائیوروں کو ہدایت بھی دی قبر یو پی کے سیتا پور سے ہے جہاں جنپرد میں آئے دن نیزی اسپتالوں کا نرسنگ ہوم میں مریجوں کے ساتھ چھلاوا کیا جا رہا ہے بخار جیسی سامان بیماری کو گمبیر بیماری بتا کر اپرچاشت ڈاکٹروں کے دورہ گریب کی کمائی کا موٹا حصہ وصول آ جا رہا ہے وہی نیزی اسپتالوں میں گھٹت ہونے والی گھٹناوں سے چنتیت ہو کر راشتوازی جوادکار منچ کے پتادکاریوں نے پانچ سو تری مانگوں کو لے کر اور جلادکاری کو سمبودیت گیا پان سوپا ساتھی اسپتالوں پر کاروائی کی مانگ بھی کی ہے یہ معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ میڈیا کے شرکھیوں میں بھی بنا رہتا ہے کہ آئے دن پرائیویٹ ہاسپلوں میں حادثے ہوتے رہتے ہیں اسی کے سمبود میں پانچ سو تری گیا پان دیا گیا ہے اور جلادکاری سے مانگ کی گئی ہے کہ ان بندوں کی جانچ کرا کر جو فرضی طریقے سے اور آویت طریقے سے ہاسپٹل جنپت میں سنچالت کیے جا رہے ہیں ان پر کاروائی کیجئے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے باہر وینڈروں پر جو ہے نام لکھوا دی جاتے ہیں جبکہ واسٹکتہ اس سے کوسو دور ہوتی ہے اور اس ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر موجود نہیں رہتے ہیں سلطانپور میں سمیک کاروباری کے آگے محلے واسی بے حبائی بیوست ہیں ایک بار پورے محلے واسی نے آلاتکاریوں سے شکایت کی ہے تو پولیس نے دو سکے بھائیوں کو اس میک کاروبار کرنے کے آروپ میں گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے لیکن حرانی کی بات یہ ہے کہ اب گھر کی محلے واسی نے اس نسے کا کاروبار شروع کر دیا محلے والوں نے پھر ویروت جاتایا تو ان محلے واسی نے گھر کی چھت سے ہی پتھر باجی شروع کر دی وہیں گھٹنا میں دو محلائیں گھائل ہوئی ہیں تو پولیس نے تحریر پر مقدمہ درج کر دو آروپی محلاؤں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے خبر ہر دوی سے ہیں جہاں پریوارک بٹوارے کو لے کر دیویانگ نے پولیس چوکی میں شکایت پر تداخل کیا ہے وہیں پیڈیت نے بتائے کہ اس کو بٹوارے کے حصے کی جگہ نکت رقم دینے کی بات اس کے بھائی نے کہی جس کا کچھا گواہی نامہ بھی کرایا گیا ہے پر اب وہ اپنی بات سے مکر جاتا ہے جس کے بعد مارپیٹ کرنے لگتا ہے ساتھی پولیس چوکی انچار نے معاملے کو سنگیان میں لے کر چانچ کے عادیز دیئے ہمارے چال لاکھ روپے جو رہ گئے تھے وہ دو سال کے لیے دینے کو کہا تھا اور جب ہم مانگنے جاتے ہیں دو سال پورے ہونے کے بعد جب ہم مانگنے جاتے ہیں تو وہ گالی گروش کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری ہمت ہو تو لے لینا ہم بکلانگ آدمی کہا جائیں گے فلالتوار پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکار موسیقی 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 موسیقی